اسلام علیکو ایئرز ویلکم ٹو فرینڈز کچین یوٹیوب چینل آج ہم فرینڈز کچین میں بنا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سے ایگ فرائیڈ رائز جو کہ سب کو بہت پسند ہوتے ہیں تو ایگ فرائیڈ رائز کے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب شروع کر لیجئے تو ایگ فرائیڈ رائز پنانے کے لیے بہت ہی کم انگریرنس کا استعمال ہوگا جیسے شملہ میرچ گاجر انڈے کیبیج سویا ساس اور ویننگر لیسن وغیرہ تو سب سے پہلے ہم پین میں آئل ڈال دیں گے اور آئل کو گرم کر لیں گے تو دوسری طرف ہم ایک بول میں دو انڈے ڈال دیں گے انڈے ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کوارٹر ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرچیں کوارٹر ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈال دیں گے چٹکی بھیڑ ہم اس میں یالو فوڈ کلر ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے وز کر لیں گے تو انڈے پھینٹنے کے بعد دوسری طرف ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے انڈے اس میں ڈال دیں گے اور اسے فرائی کر لیں گے نسلی سائٹ سے مارانڈہ فرائی ہو چکا ہے اس کی ہم سائٹ چینج کریں گے اور اوپر والے سائٹ سے بھی ہم اسے فرائی کر لیں گے ساتھ ہی ہم چمچ کے ساتھ اس کے ٹکرے کر لیں گے چھوٹے چھوٹے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے کو ہم نے ٹکروں میں کٹ لیا اسے ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور دوسری طرف ہم ہاف کپ آئل ڈال دیں گے ایک پان میں اور اسے گرم کر لیں گے آئل گرم کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن تین سے چار جوے لیسن کے تھے اسے میں نے باری کٹ لیا اسے ہم فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ گاجر اس کو میں نے بہت ہی چھوٹے سائز میں کٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ویجیٹیبل اس میں استعمال ہوں گی وہ سیم سائز کی چھوٹے ٹکروں میں کٹی ہوئی استعمال ہوں گی گاجر کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ شملہ میٹس باری کٹی ہوئی اسے بھی مکس کریں گے جس سائز میں میں نے گاجر کٹی تھی اسی سائز میں میں نے شملہ میٹس کٹ لی مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے بان گو بھی اسے بھی میں نے بہت ہی چھوٹے سائز میں کٹا ہے مکس کریں گے اور تین سے چار مندر تک ہم اسے فرائی کر لیں گے اسی طرح سے بہت ہی مزید کی ریسپی آج بننے والی ہے تو آپ میری ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھیں سبزیاں ہماری تقریبن فرائی ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم بلکل میڈیم فلیم پہ ہم سبزیوں کو فرائی کریں گے تو سبزی ہماری فرائی ہو چکی ہیں کرنچی کرنچی سے بن گئی ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے وان ٹی سپون چینی وان ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے نمک مکس کریں گے اچھی طرح سے اسے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے بوائیڈ چاول فرائیڈ رائز بنانے کے لیے آپ رات کے بچے ہوئے چاول بھی استعمال کر سکتے ہیں انہیں مکس کریں گے ساری سبزیوں کو ہم چاولوں میں مکس کر دیں گے سبزی ہماری مکس ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پسی ہوئی کالی مرچیں ہاف ٹی بل سپون اس میں ہم پسی ہوئی کالی مرچیں ڈال دیں گے وان ٹی بل سپون ساری ساس ڈال دیں گے وان ٹی بل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے وینیگر مکس کریں گے اسے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو آپ اس ریسپی کے گھر میں ضرور فالو کریں اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ہرا پیاز اسے میں نے یہ باری کٹ لیا مکس کریں گے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے فرائی کیا ہوا انڈا مکس کریں گے تو رائسز کی بہت سی ریسپی میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں تو میں نے سوچا کہ اگ فرائیڈ رائس کی ایک ریسپی شیئر کروں تو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لے گی آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اگ فرائیڈ رائس ہمارے پکر دیار ہو چکے ہیں بہت اچھی لکھ آئی ہے ماشاءاللہ سے اور اب ہم انہیں کر دیں گے ڈیش آؤٹ تو آپ کو ہماری آج کی ایک فرائیڈ رائس کی ریسپی کیسے لے گی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اسے فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمیں انسٹرگرام پر فالو کریں اللہ حافظ